کل مائی جو ہے عصد الدین او ایسی کی کہیں تعمیر ملت والے ایک میٹنگ بلائے تھے تلا یہ جو وقبورٹ کے اوپر ایشیو ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے جینور کے اوپر بھی فیصادات میں تخریر میں بول رہے ہوں اب یہاں پر ایک ڈراما ہوتا آپ دیکھئے آپ اب کیسا ڈراما ہوتا نو سال کیسی آر کے کپڑے دھوئے دھو بھی بن کے دونوں بھائیاں آجوز ماجوز دونوں ملکے کہا گرے کیسی آر کے کپڑے دھوئے مرتے دم تک میں کیسی آر کے ساتھ روں گا مامو مامو چلائے اب یہ چھننانہ کے پیچھے پڑ گئے اب اب یہ چھننانہ کے کپڑے دھوئیں گے پورے ہمارے مسلم خائدین جا کے کیسا دھوئیں گے اب انہوں ایک اپائنمنٹ لیں گے گنیشوں کے بعد میں ریون ترڈی سے ایک اپائنمنٹ لیں گے پورے مسلم خائدین کو لگ جائیں گے مسلم یونیٹ ایڈ فرنٹ جائیں گی تعمیر ملت جائیں گے یہ پورے جائیں گے اصد الدین اوئیسی کی خیادت میں افسوس افسوس در افسوس یہ بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب بڑا افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک اصد الدین اوئیسی کے ایک پی آروں بن گئے آپ اصد الدین اوئیسی جو آپ جب آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے چیئرمن بنے تھے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے چیئرمن بولے تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا آپ کو اصد الدین اوئیسی پہلے لے کے گئے کیسی آر کا نے کیسی آر سے آپ کو ملا کے یہ کیسی آر یعنی ایسا بتائے کہ پورے مسلمانوں بی آر ایس کو اوٹ دے دینا بول کے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیسی آر آپ سے آکے ملنا گھر پہ تو منسٹر رہاں ان کے گھر پہ جا کے مبارک بات دیتے ایسا نہیں ہوا سابقہ دیکھی آپ کوئی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ جب ملائم سنگھ یادو چیف منسٹر تھے علی میاں ندوی جب آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے صدر بنے ان کے گھر کو آتا تھا ملائم سنگھ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہمارے ہمارا تاج ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کا صدر مسلمانوں کا تاج تلنگانہ دکن سے اگر کوئی حدمی بنا ہماری ناک ہماری ناک کار دیے ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے صدر کو لے کے جا کے پہلے کیسی آرکنیں بٹا دیے کئی کو بٹا ہے الیکشن کے سامنے مسلمانہ کی ایسی بی آر ایس کو اوٹ دینا بول کے چلو انہوں ہار گئے مامو بیگن میں مل گئے مامو کا ستنہ سا ہو گیا نو مسجدیاں سیایت کرے پانچ آلے رین کاؤنٹر میں مار دیے کیشن باک رائٹس میں ارے کئی لوگ آکے میرے کوئی شوشل میڈیا پر بول رہی ارے بھئی آپ ہی کانگریس کی تائید کرے میں نہیں کرا بھئی کانگریس کی تائید میں بی آر ایس کی مخیلی فت کرا اور لوگاں بولتے کیسی آر بہت اچھا چیف منیسٹر تھا لائٹنے بن ہوتی تھی اس کے پیریڈ میں فیصاد آنے ہوتے ارے بے وخف ہو ماضی اٹھائے کے دیکھو نہیں معلوم ہے تو شوشل میڈیا پر کمنٹا مت کرو بی آر ایس کے پیریڈ میں انہوں چیف منیسٹر بنے سو چوبیس گھنٹے میں کیشن باک رائٹس ہوا تھا جو سرزارجیوں کا جھنڈا جلا جئے تھے سرزارجیاں نکل کے تقریباً ساٹھ ستر مسلمانوں کے گھروں پر نقصان پہنچائے اس کے بعد میں یہ کیسی آر کی گورنمنٹ کولیٹرل کیسز دال کی ایک سو دو بچوں کو کیسس میں بک کری تین سال تک بچے کوٹ کو پھیرے چھے چھے مہنے جیل میں تھے یہ کیسی آر کے پیریڈ میں ہوا کیسی آر کے پیریڈ میں ایک لمبی طویل داستان ہے کیسی آر جو ہے بی جے پی جو بل لائی اس کی تائید کرا کیسی آر یہاں تک شریعت میں مداخلت ہو گئی ٹرپل تلاق میں بل میں انہیں ساتھ دیا ہر وہ مسئلے پہ کیسی آر ساتھ دیا کیسی آر کوئی دودھ کا دھلاوہ نہیں ہے بے وقو ہو سمجھو تم لوگ کیسی آر کوئی دودھ کا دھلاوہ نہیں ہے لیکن ہمارے بھانجے کیا کرے ہم مامو کی تائید کرے ہمارے تاج آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کو لے کے جا کے سی ایم کیسی آر کے سامنے پیش کرے بڑے افسوس ہوا مجھے جب دیکھ کے ایک اتنا بڑا ہمارا عالم جا کے ایسا کیسا ہو گیا ٹھیک ہے اب پرسم پھر لے کے گئے ریوند ریڈی کے نے وہ نوٹیس آئے نا توڑ دیتے بول کے حیبت میں اب ان کو لے کے گئے ہمارے مولانا خالد صحف اللہ رحمانی مجیز کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے میرے والد بھی بہت عزت کرتے تھے ان کی تو ان کو لے کے جا کے اب ریوند ریڈی کے سامنے پیش کرے ارے ریوند ریڈی آ کے ان سے ملنا آل انڈیا تاج ہے وہ ہمارا مسلمانوں کی شان آن بان ہے وہ لیکن نہیں اب جائنور میں اتنا بڑا فساد ہو گیا مولانا کوئی بیان نہیں دیتے آل انڈیا مسلم پرسن لابوٹ کے کوئی بیان آیا تو بتائیے مجھے بھیجی ہے میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی میں عدباً گزارش کر رہا ہوں آپ ہماری زبان ہیں آپ مظلوموں کی زبان ہیں آپ مو کھولو آپ دیو چیف پنیسٹر کو دھمکی دیو پوری آل انڈیا مسلم پرسن لابوٹ کو اللہ کے سیکریٹریٹ کے سامنے بٹھا دالوں گا اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوں گا تو بول کے دیکھو کل گورنمنٹ ایکشن میں آتی یا نہیں آتی دیکھو آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر لے رہے ہیں آپ آپ کیوں حسد الدین اویسی کے شیڈو میں آ جا رہے ہیں آپ حسد الدین اویسی کے شیڈو سے نکلو آپ باہر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں اداما گزارش کر رہا ہوں تمام علماء مشایخ ان کو میں گزارش کر رہا ہوں یہ آسد الدین اویسی کے شیڈو سے باہر نکلو آپ لو انڈیپنڈنٹ کام کرو آپ لوگ جیسا مولانا حمید الدین اسلامی آقل اللہ ان کو جنت نصیب کرے ویسا کام کرتے تھے یہ ایک بیان سے حکومت حل جاتی تھی لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہے کل ایک میٹنگ ہوئی مسلمانوں کی آسد الدین اویسی کو بلائے شاید تعمیر ملت والے کرے تھے نہیں معلوم کیا ہمارے مفتی غیاس صاحب کرے تھے نہیں معلوم وہ میٹنگ وہ میٹنگ میں اب کیا ہوتا معلوم آپ کو اب تہے ہوتا اب ایک مسلمانوں کا ڈیلیگیشن جاتا چیف منسٹر جو ہے اچھی بریانی کھلاتے چائی پلاتے بسکٹان کھلاتے فروٹ کھلاتے اس کے بعد میں ایک میمورانڈم پیش کرتے جہنور میں آئندہ ایسا واقعہ ہوئی گا تو منجلی سے احتجاج کریں گی یہ پرانا تیس سال سے سنتے آ رہا ہوں جملہ کیا آئندہ ایسا ہوئی گا تو منجلی سے احتجاج کریں گی ارے کپ کرتی میاں یہ پانڈوں کی جماعت ہو جائے ہی منجلی جا کے کپ کرتے بابا بولو اب اچھا اکبر ادینو نکلے بی پاشا باہر نکلے جا کے ایک ڈسکو پینڈ ڈسکو شٹ پینڈ کے نکلے باہر آپ دیکھو وہ ڈی جی پی کا رہا ہے ایک ایم میلے ہے ایک مسلمانوں کا لیڈر ہے اس کے کپڑے دیکھو اس کے حسی آری میرے کو وہ باروں میں ڈینس ہنا ناشتے نہیں میل ڈینس ہنا ویسے کپڑے پین کے آپ چلے گئے جا کے آپ ڈی جی پی سے نمائندگی کرے کیا نمائندگی کرے یس پی کا ٹرانسور نہیں ہونا سسپینڈ ہونا ایس پی سسپینڈ نہیں اچیوز نمبر وانی اندی جائنو رائٹس یس پی آپ آسیف آباد نمبر ٹو ڈی ایس پی کو ٹرانسور کر کے غصہ ٹھنڈا کر دی ہمارا نہیں ہم کو ٹرانسور نہیں آپ لگاؤ جیسا کوٹ مارچل ہوتا آرمی میں وہ ایسا لگاؤ انویسٹیگیشن لگا کے اس پی کا کیا انٹرس تھا اس کے اندر جو پروٹیکٹ نے کرے ڈی ایس پی کا کیا انٹرس تھا سرکل کا کیا انٹرس تھا پوروں کو اچیوز بناو صاحب یہ ایف آئروں میں اچیوز بناو آپ ان کو بھی تیونے بناتے